بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیئر سٹورنٹس امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی جو ایکزیمز کی پریپیشن ہے وہ بہترین طریقے سے چل رہی ہوگی دیئر سٹورنٹس آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاتے چلوں گے کچھ دنوں پہلے یعنی کہ بارہ جون کو تمام سٹورنٹ نے احتجاج کیا تھا اچھی سے کے خلاف کہ وہ ہمارے مطالبات مانیں اور کچھ مطالبات ایسے تھے جس میں کہا گیا تھا کہ ہم سے آن لائن کلاسز نہ لی جائے ایکزیمز آن لائن نہ لیے جائیں اور یہاں تک کہ ہماری جو فیس ہے وہ ماف کر دی جائے سمیسٹرز کی اور ہوسٹل ڈیوز کے بارے میں بھی کہا گیا تھا لیکن اس وقت ایچ ایسی کا یہ میسیج آیا تھا کہ یہ تمام مطالبات جو ہیں وہ ہم دس دن کے اندر پورے کر دیں گے آپ کا سروے کیا جائے گا دوسرا جو تھا انہوں نے فیس ماف کرنے کا وہ جو تھا ٹویٹ کیا گیا اور طلبہ ایچ ایسی سے اپنے نقام مذاکرات کے بعد ایک بار پھر احتجاج کرنے جا رہی ہے سٹوڈنٹس میں آپ کو بتانا یہی چاہ رہی ہوں کہ پیر کو ہونی جا رہا ہے دوبارہ سے احتجاج گورنر ہاؤس کے سامنے اس بار جو ہے وہ لہور میں احتجاج ہونی جا رہا ہے طلبہ کی للکار ہے احتجاجی مظاہرہ ہے جو بائیس جون بروز پیر کو چار بجے گورنر ہاؤس کے سامنے کیا جائے گا طالبہ ہے اور وہ تمام سٹوڈنٹس کو اکٹھا کرنے کے لیے بھرپور کوشش کر رہی ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ لہوریو اگر اب بھی تم باہر نہ نکلے تو یہ زبانہ اس کو بزدلوں میں شمار کر سکتا ہے اس کا ٹویٹ میں آپ کو بقاعدہ طور پر دکھا سکتی ہوں یہ ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سٹوڈنٹس اکٹھے ہونے جا رہے ہیں دوبارہ سے تو آج اس کے بارے میں بقاعدہ طور پر پلاننگ کر لی گئی ہے اور کل چار بجے گورنر ہاؤس کے سامنے احتجاج کیا جائے گا سٹوڈنٹس یہ ویڈیو میں بتانے کا مقصد یہ نہیں کہ احتجاج ہو رہا ہے تو آپ اپنی سٹیڈیز کو چھوڑ دیں بلکہ ابھی تک آپ بائیس جون تک اپنی سٹیڈیز کو کیری آن رکھی اس کے بعد ہمیں جیسے ہی کوئی انفرمیشن آتی ہے تو انشاءاللہ ہم آپ سے وقتاً فاوتاً شیئر کرتے رہیں گے ویڈیو کو لائک کرنا اور نیوز پائنٹسٹری کو سبسکرائب کرنا مجھ بھولئے گا ہمارے ساتھ جوڑے رہنے کا شکریہ اللہ حافظ